سلام علیکم دوستو کافی سارے دوست پوچھ رہے سی کہ تسی خود دار ڈیڑھ دو فوٹ تین فوٹ تک فاصلہ کہن دے ہو لیکن چوپا لگا آنڈر ٹائم تسی نو انچ تک کہہ رہے ہو تو چوپا نو انچ تک کہنے ہے کہ جرمی نیشن جیڑی ہے جو بندہ اکسی پر ذہن سوچ رہے ہوندہ ہے اس نے مطابق جرمی نیشن نہیں ہو رہی ہوندہ لیکن بیج کافی سارے فارمر اس طرح کہہ دے ہیں ریکمینڈڈ بیج اکڑ واسطے بنوالا جیڑا ہے اگر ہتھرال چوپا لان دے ہو تو چھین کلو ہے ڈرل پرانٹر کر دے ہو تو دس بارہن کلو ہے ٹھیک ہے علاقے ہیں جو مختلف چینجے لیکن کچھ فارمر ایسے نے جیڑے چھین کلو انہوں دو کلین دے لان دے ہیں پھر بعد ہے جرمی نیشن دی ویجنل پریشان نظر آنڈے ہیں بیج جتنا بھی اچھا ہو بھی جیڑا بنوالا دی کوالٹی دے ہوندہ ہے اندھے بھی چوپ بھی پچی پرسنٹ ڈاؤن نکل دا ہے ٹھیک ہے باقی اگر ڈلینٹڈ ہے اور توڑاو مطلب ہے ایک طریقہ کا آرے کے پانی چونے بوڑو جیڑا ترجم انبار کردے تو باقی نو تشیر ایک ایک دانہ بھی لاؤ دو کلو بھی اگر تشیر لاؤ تو اس طرح تے لاؤ جائے گا تو جرمی نیشن ہو جائے گی لیکن جیڑا ہم ایک ریگولر پریکٹس ہے اندھے بھی چھین کلو بنوالا دی ریشو اور کم از کم چار تو پانچ کلو ڈلینٹڈ بیج استعمال کرنا چاہیے دے پہلا توڑا سوالے ہوگیا کہ گیٹھ گیٹھ تے نو انچ تے لان دے جاؤ توڑے جاؤ اندھے بیچے ہوئے گا کہ باد ہے جو بندہ اپنی مرضی دے مطابق فاصلہ اڈجیسٹمنٹ کر لیں دے اگر ایک پودا نہیں ہو گیا دوسرا نو انچ تے پھر تیسرا ٹھارا انچ تے پھر تیسرا ستائی انچ تے ستائی انچ تاک اگر تین پودے نہیں ہوگو دے تو پھر بھی اگر چوپ تھا ہوگو دے تو پھر بھی اگر چوپ تھا ہوگو دے پھر بھی گیب کابلے کب آرے اندھے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے سانو فیڈل دے اندھر گیپ فیلنگ کرنی پہی ہے ساڑی سنگل لائن سوینگ میتھر سی اندھے بھی سام تھوڑا جا پرابلم دے ہے تے پیشلی دفعہ بھی ساڑا اکسپینینسی لیکن اس دفعہ بھی اسی مزید سکھیں اگلے سارے اندھر چلے پرابلم بھی اسی فیض نہیں کریں گے ابھی توڑا نا دستانگے اور سنگل لائن سوینگ دے مشکلات دے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ ہے گی ہے کافی ساتھ لوگوں نے دیکھ بھی لئی ہوئے گی آج ساڑا عمل جڑا ہے چھدرائی دے عمل ہے کہ نو انچ تے پودا لگا کے دوستو بعد چھدرائی کیس طرح کرنی ہے تھوڑا یہ ویڈیو کلوز کرو جیسے سنگل لائن سوینگ دے جرمی نیشن کم ہوئی ہے یہ نا کے دوبارہ لگا کے ایسی پانی لگا دیتا ہے کچھ پانی لگ گیا ہے کچھ نو لگ رہے ہیں جس لو لگ رہے ہیں اندھر چھدرائی دے عمل تو انہوں سکھانا چاہ رہے ہیں کافی سر دوست کال بار سب ٹائم بہت مشکل ہوندہ 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 ہے تے کوشش ہے کہ ویڈیو دے جریعے ہر بندہ دا کے پیغام پہنچ جائے اسی ایک گیٹھ تے چوپا لوایا ہے تقریباً اے دیکھو تو سی ٹھیک ہے جنیاں بڑیوں ہو گی چونکہ نیس پانی تو بعد ایسی گلافو سارتہ سپریہ کرانگے اگلی ویڈیو تو ننگ گلافو سارتہ مطلق بھی مل جائے گی ایک گیٹھ گیٹھ یعنی کہ گیٹھ گیٹھ دے اندر ایسی کوشش کرتی ہے یہ پودا جام گے یہ بھی جمعہ کھلتا ہے ایسی طرح ہے جرمی نیشن اندھی ہو چکی لیکن ہونے سے کی کرانگے اس لینے سارے پوداں دے بیچ ایک پودا رکھاں گے کوئی بھی ایک راک سکنا کوشش کرانگے کہ جیڈا سیحت ماند ہو گیا ہے پارتا ہے پارتا ٹھیک ہو گیا ایک کلہ کھڑا ہے پیل دال اندھی جرمی پہلی چھت رہی دا جیڈا عمل ہے وہ نو نو اینچ تے کلہ پودا کرانگے ٹھیک ہے نو نو اینچ تے پہلے عمل جیڈا چھت رہی دا اندھے بیچ اسی کلہ کلہ پودا کرانگے اگلا جیڈا عمل چھت رہی دا ہوئے گا پھر اسی فاصلہ مینٹین کرانگے ہونے اسی نو نو اینچ تے سارے چھڑتے جامانگے پھر کی کرانگے ہونے دیکھو اندھی جیڈا سانو پودا اب سیحت ماند لگ رہے ہیں اے میں نے سیحت ماند لگ رہے ہیں اے میں کار لوں اندھے پودا ایک شاک بھی ٹوٹکے ٹھیک ہے اندھی بھی جیڈا میں نے سیحت ماند لگ رہے ہیں وہ میں چھڑاں گا باقی پوٹلاں گا یہ تو بھی ایسے درہ کیتا جیڈ اے ہو گیا اے بھی تین چار کھڑے ہیں جیڈا مضبوط نظر آ رہے ہیں وہ اسے چھڑ دیتا ہے اے عمل بھی ایسے ترہ ایک پوداتی چھڑ دیتا ہے اندھے بچے ہوگا جیڈا جیڈا جگہ سپیس مل جاندی مزید تنہ ہوندہ مضبوط اور موٹا ہو جاندہ ٹھیک ایسے تنہ سے یہ سارا چھڑ رہی دا عمل دیتا ہے مکمل کرنگے اندھے بچے دیکھو کہ کوشش ہے کہ ساڑا گیٹ گیٹ دا فاصلہ ہوئے پلاس منس بھی ہو س سکتا ہے ساوہ گیٹ بھی ہو سکتا ہے دا گیٹ بھی ہو سکتا ہے جڈیاں جڈی بٹیاں کھڑیاں نے انہوں تر ساڑا گلاف سکتا ہے سپری ہو جائے گا یہ دیکھو انہیں کلا کلا پودا ہوگا اور اگلے محلے دے بچے سکی کرنگے کہ اے اور اے انہوں دے بچے ایک گیٹ دا فاصلہ جیڈا کے کم ہے ایک فوٹ دے اندر اندر ہے سانو فاصلہ چاہیے دے دے دو فوٹ دا اسی اے پودا بھی پٹ دے آنگے لیکن ہونڈ نہیں پٹا آنگ اگلے عمل دے بچے پٹ دے آنگے اے فاصلہ چیڈا ساڑا ہے ایک دو تقریباً دے تقریباً دو فوٹ دا فاصلہ ہے ٹھیک ہے دو فوٹ دا فاصلہ اگیتی کاش مارچ سوینگ فرزی سوینگ باستے بہترین فاصلہ ہوندہ ہے یہ اگلے مرحلے دے بچے پہلے ایسی سنگل لائن صدرائی کرنگے کہ کلا کلا پودا کرنگے پھر اوستو بعد ایسی انہوں دو فوٹ دے دیر فوٹ دے جیڈا بھی ساڑا میتھڈ ہو اگر ایڈیل بیڈ سائز ہے ڈیڑھ ڈھائی فوٹ دا تو پلانٹو پلانٹ ڈیسٹنس جیڈا مارچ کاشتے دو فوٹ کر دے گھنی مجبوری ہوئے ڈیڑھ فوٹ تو زیادہ کام کیسے صورت فاصلہ نہیں ہونا چاہیڑا شدرائی جیڈی یہ توڑی سکسٹی پرسنٹ تک پیسٹ مینجمنٹ یعنی کہ بیماریاں خاص کر سفیاد مکھی اگر تسی بہترین شدرائی رکھ دے ہو توڑی ایوریج بھی پوری آئے گی اور پیسٹ بھی کنٹرول رہوے گا سکنگ جیڈے ہیگینین سکنگ آلے ساڈے چیڈے مکوڑے جیڈے نے انہوں نے کنٹرول کرنا بہترین ہوندہ پہلا امبر اللہ ہے مینجمنٹ رہا کہ تو سا شدرائی جیڈی ہو ایڈیل سائز تکرنی شدرائی دا امبر تو نا سیدھاس دیتا ہے